اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹاگ میں آپ کا اپنا جان ریمبو اس وقت میں ایک کام کرنے لگا ہوں میں نے کہا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں آج کل انٹرنیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو ویٹ گراس کا بڑا ایک شور شرابہ پڑا ہوا ہے اس کا جوس پینے سے تقریباً دو سو تین سو بیماریاں اور مختلف لوگ بہت سارا بتاتے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ میں بھی گھر میں لگاؤں اور اس کا جوس پیوں اور آپ کو بھی پلواؤں اور آپ کو بھی بتاؤں گندم کو ساری رات پانی میں بھوکے رکھیں صبح اسے کسی گملے میں یا زمین پہ لگا دیں پھر اس پہ مٹی ڈالیں اور اس کے بعد اس کو پانی لگا دیں یہ ویٹ گراس میں نے لگائی ہے پہلا دن ہے کل اور پرسوں میں آپ کو دکھاؤں گا دو دن کی پھر بارنے دن جب یہ تقریباً اتنی اتنی ہو جائے گی پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں جی یہ ہے دوسرا دن اب یہ پھوٹنا شروع ہو گئے یہ دندوں یہ آج پانچوہ دن ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کتنے ہو گئے اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے ابھی سو سو کے اٹھم گئے باز بھاری ہوئی ہوئی ہے اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری دنیا ہے یہ آج اس کو پورے بھارہ دن ہو گئے ہیں اور آج ہم اسے کٹے ہیں اور کائدہ یہ دیکھیں یہ اتنی اتنی ہاتھ سے بڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہاتھ سے بڑی ہوگی ہے ایک ہاتھ سے زیادہ ہونے چاہیے احاں اچھا جی اس میں بھی لائے گا اسے ہم اتنا اتنا رکھ کے کٹیں گے تاکہ یہ دو دفعہ اور بھی اس پہ اگ سکے اور ہم لے سکیں جی کٹنے کے بعد اسے میں نے دھولی ہے بڑی اچھی طرح اور یہ دیکھیں اس میں میں نے ڈال دی ہے پانی سوک رہا ہے تقریبا لیکن پانی نہ بھی سوکے پوئی بات کی کیونکہ تھوڑا سا پانے کوٹنے کے لیے میں ڈالنا پڑے گا اس کا جوز بنانے کے لیے بزرگوں سے سنے ہیں میٹ پہ بھی آپ ڈیٹ سکتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں یہ سل پورے کردے میں جو دنگی میں سل کی کمی ہو جاتی ہے اس کو پورا کردے میں یہ بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے اس کا جوز سبز رنگ ہے اچ بی لیول اس میں بڑھاتا ہے اور وائٹامین سی اس میں بہت زیادہ ہے جو کھٹا نہیں کھا سکتے وائٹامین سی پورا کرنے کے لیے ان کو الرجی ہے یا پرابلم ہو جاتی ہے کسی قسم کی تو اس کے جوز سے وائٹامین سی پورا ہو جاتا ہے وائٹامین اے اس میں بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے اور یہ تھنڈا ہوتا ہے جن کو نزلہ زکام زیادہ رہت ہے وہ تھوڑا لیں اور سوڑ سمجھ کے لیں اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو ناک سے خون آتا ہے اور دانتوں سے خون آتا ہے اس کے لیے بھی یہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بہت زبردست چیز ہے اور جن کے چہرے پہ داہب اور دوے پڑھ گاتے ہیں جیسے میرے چہرے پہ بھی پڑھ گئے ہیں میں آپ کو دکھاؤں میرے یہاں پہ اور یہاں پہ کیونکہ میں شوٹنگز میں میں میک اپ نہیں کیا کرتا تھا سپیشلی آؤٹڈور میں تمہارا ایک ریفلیکٹر ہوا کرتا تھا وہ اتنا بڑا سورج کی طرف سے کر کے اتنے بڑے پھٹے کے اوپر ایک پنی لگی ہوتی تھی اور اس کی نا مجھے بقاعدہ جب میرے چہرے پہ پڑھتا تھا مجھے بقاعدہ جلن اور چوبن محسوس ہوتی تھی لیکن ہم پتا نہیں کیوں اس وقت ہم میں سے کوئی لڑکا میک اپ نہیں کرتا تھا کہ ہم لڑکیں میک اپ کیوں کریں عجیب ہماری ایک وہ تھی لڑکیں میک اپ کرتی ہیں تو ہم ایسے ہی بس ہلکا سا بس مو دویا اور بہت لائٹ سا زیادہ زیادہ کبھی چمک آ جاتی تھی ظاہرہ شائن تو ایک جو لوز پورڈر ہوتا ہے وہ ذرا سا یوں لگا کے تو چلو جو حالانکہ ایک تیہ ہونی چاہیے ہم نے بے وکوفیاں کی ہیں اب جو لڑکے لڑکیاں کام کر رہے ہیں سپیشلی لڑکے سب بغیر میک اپ کے تو ایک سیکنڈ کے لیے وہ کیاندرے کے آگے نہیں آتے یہ بڑی اچھی بات ہے ہم نے غلطیاں دی تو اس کے لیے اس کا پیسٹ بنا کے آپ اپنے نا ایک لیپ بنا لے کریر کا ایپ کی کو پندرہ بیس منٹ تک لگا کے رکھیں داگ دبے چہرے کے دور کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے اور بہت سارے فائدے ہیں جی آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جتنے مجھے پتا تھے میں نے اپنے بزرگوں سے سنے ہیں میں جب چھوٹا تھا تو میرے چچا اور ماموں بھی نا ہم کہتے تھے یار یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ گھاس جو ہے اس کا جوز بنا کے پی رہے ہیں اس کو کھا رہے ہیں کچھ لوگ اس کو چباتے بھی تھے چباتے بھی رہتے ہیں جوز کے تو پھیک دیا تو اس کو لینا کتنا چاہیے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آئیے درہا اس کا پہلے جوز بناتے ہیں ہم دیسی بری کے ساتھ ہیں یہ دیکھیں بھی باقی کا بھی یہ دیکھیں یہ بلکل عباس میں کچھ نہیں رہی ہے یہ اس طرح کر کے تھوڑا تھوڑا نکلے گا آپ نے سارے کا نکال لینا ہے میں بھی نکالتا ہوں جی وہ ان کو میں دے رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے بھی پینے تو میں نے ان کو دو چمچ پانی میں ڈال کے دیئے حجی صاحب آئیے حجی صاحب بیٹھیں بیٹھیں بسم اللہ کر کے پینے بسم اللہ ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں پیئے میں بھی پیتا ہوں دو چمچ زینکہ کیسا ہے بہت ملتا نہیں کھٹا میتھا برا نہیں لگتا برا نہیں لگتا اچھا میں خالص پی کے بتانے لگا بسم اللہ خالص میں ذرا ایک ایک عجیب سا ٹیسٹ ہے میں بتانے سکتا ایک عجیب سا ٹیسٹ کیسا ہے ایک عجیب سا ٹیسٹ کیسا ہے لیکن میں تین چمچ لے لیتا ہوں کوئی نہیں دو چمچ میں نے لیے تیسر چمچ بھی میں لے لیتا ہوں اور پانی ڈال کے پی لیں تو میں رہ لے ٹیسٹ بلکل نہیں آتا بلکل نہیں آتا ٹھیک ہے اگر آپ کو ٹیسٹ اچھا لگے تو یا بچوں کو دینا چاہے نہیں پیئیں گے تو تھوڑا سا میٹھا بھی تین چمچ بھی ہیں باقی اب یہ میں بچوں کو کلاؤں با اور لیجم صاحبہ کو بھی کلاؤں بھی بلی زبردست چیز ہے اور اس کو آپ دعائی نہ سمجھیں اے فراغ سمجھ کے کبھی کبھی لے لیا کریں اور کوئی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں آپ تو پھر اس کو پندرہ دن لگتار جو ہیں میں نے پوچھا ہے میں صحیح نہیں بنا رہا میں بڑے لوگوں سے پوچھ کے جنہوں نے یہ یوز کی ہے اور جو اس کام کو سمجھتے ہیں پھر ایک حکیم صاحب بھی ہیں ہمارے جاننے والے ان سب سے یہ چیزیں پوچھ کے مجھے اتنا علم نہیں ہے میں ان سے پوچھا ہے میں نے کہا کہ میں کوئیوز کروں پھر نیٹ سے پڑھا ہے میں نے کہا آپ تکشیت کروں اس کو خورات کے طور پر پندرہ دن میں ایک دو دفعہ لے لیں اگر کوئی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے ہاں مجھے یاد آیا جوڑوں کے درد کے لیے بڑی زبردست چیزیں تو کوئی بینیفٹ لینا چاہیں تو پندرہ دن آپ کو سبھا شام لینا پڑے گا دو چمچ سے آٹھ چمچ تک جتنے آپ پی سکتے ہیں آپ کو اچھا لگے اگر کوئی نقصان تو زیادہ اس کا نہیں ہے تھنڈا ہوتا ہے اور پیٹ کسی کسی کا خراب کر سکتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو پیٹ کم خراب ہوتا ہے کم تعداد میں مقدار میں اگر پیٹ ٹھیک ہے آپ کو کچھ نہیں ہوا دو دن دن تو پھر آپ دو چار چھے اور میکسیم آٹھ چمچ تک لے سکتے ہیں پانی میں ڈال کے پیلیں کچھ اپنا فلیور چین کرنا چاہتے ہیں کچھ میٹا ویٹا ڈال کے پیلیں لے کے لیں اور خوش رہیں تندرست رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جان رنبو یوٹیوب چینل اور دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں اگلی ویڈیو من دوارا ملاقات اللہ حافظ نگے پیلیں جوزید شیونو جوزید 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 موسیقی موسیقی